موسیقی ججز پر تنقید ضرور کریں مگر لوگوں کا اعتماد نہ ہسائیں میرے خلاف کئی بار سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی چیف چسٹس آئی کورٹ کے دوران ریمارک کہاں عوام کا اعتماد عدالت سے اٹھ گیا تو بچینی پیدا ہو جائے گی آئی کورٹ کو سائلین کے لیے فابل اعتصاب سمجھتا ہوں اسلام بار دھائی کورٹ میں سابق جج رانہ شمیم کے انکشافات کے کیس کی آئی دوبارہ سمال سابق چیف جج گلگت بلدستان رانہ شمیم عدالت سے غیر حاضر والے صاحب رات اسلام بار پہنچے طبیعت شیق نہیں بیٹا رانہ شمیم کا عدالت میں بیان ان کو ججز چاہیے میں پھر کہوں جسٹس قیوم کی طرح جس کو کال کر کے یہ کہہ سکے کہ کسی کو کتنی سزائے دینی ہے کس کو اندر کر دو کس کو باہر کر دو ان کو جرنیل وہ پسند ہے جو جرنرل جاولک اور جرنرل جیلانی کی طرح ان کو انگلی سے پکڑ کے ان کی سیاست کو مضبوط کر سکے اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو ادارے خراب جوڈیشری خراب اگر کوئی ججز ان کی بات نہیں مانتے تو سپریم کورٹ کے اوپر عملہ کس نے کیا تھا یہ جم ہوئی تو اب قانون کی بالدستی کی بات کرتے ہیں امران شمیم کو دوہزار پندرہ میں نباس ٹیس نے جج لگایا گزشتہ روز باسے کہا تھا کہ 17 نومبر کو ان کا کیس ہے نون لیگ کو اپنی مفاد کے ججز اور جرنرل چاہیے اگر سچے اور ایمانتار ہیں تو لندن میں کیوں بیٹھے ہیں وفاقی وزیر مراد سعید کا ایوان میں اظہار خیال بولے امران خان نے 40 سال کا منیٹریل پیش کیا پاناما لیگس امران خان نہیں لے کر آئے بہت صفائی جینا چاہتے ہیں اپنے ٹیلی فون ریکارڈ بھی ساتھ لگا دیں ریسٹرال کا ٹیلی فون ریکارڈ بھی لگا دیں اور اسلامباد کے جسٹس ان کا ریکارڈ بھی لگا دیں کیونکہ آج الزام اس ملک کے ایک سابقا چیف جسٹس پر لگا ہے اگر چیف جسٹس اپنا نام کلیئر نہ کر سکیں تو کون ان اضافتوں پر یقین کرے گا سپریم کورٹ پر کون یقین کرے گا آج انتحان سپریم کورٹ کا ہے آج انتحان عالی عدلیہ کا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے کنٹیمٹ کیس میں پرٹیشنر کو بھی اور جس ادارے نے خبر شائع کی یہ فیصلے ان کے ہیں نواز شریف اور مرگم نواز کو نہ کرتا گناہ کی سزا میں رہی ہے گزیس دروس حلف نامت سامنے آیا سابق چیف جسٹس نے قسم اچھا کر حلق دیا خاکہ نباسی کی میڈیا سے گف سگو بولے ہم اس حد تر پہنچ گئے کہ ملکی معاملات میں اس وقت کے سابق جج مداخلت کرتے رہے سابق چیف جسٹس ساکر نسار اگر خود کو بری و زمان سمجھتے ہیں تو اسی قسم کا حلف نامہ لائیں ایک دن سب کو حساب دینا ہوگا مجھے بڑا افسوس ہے رانا شمیم شب سابق چیف جسٹس جی بی رانا شمیم کے بیان پر افسوس ہے سابق چیف جسٹس جی بی رانا شمیم کے بیان پر افسوس ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں ساکر نسار کی عدلیہ میں بڑی خدمات ہیں رانا شمیم کا بیان عدلیہ کی توہین ہے سخت ایکشن ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا خوشی ہے سابق 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 سپرم کورٹ بار افسوسییشن آبان اللہ کنگرانی کے پروگرام سچی بات میں گفتگو امران خان کی حکومت مدد پوری نہیں کرے گی سابق سادر آصف علی زرطاری کے پیش کوئی بولے امران خان کو لانے والے اب اعتراف کر رہے ہیں کنچ سے خلطی ہو گئی امران خان کو لانے والے اس خلطی کو کیسے چھ کریں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے بولے مریم نواز میری بیٹیوں جیسی ہیں ان کی درپاپ سے مطالب کوئی بات نہیں کروں گا مشترخہ پوزیشن کی سپیکر قومی اسمبلی اصب کیسر سے ملاقات اپوزیشن نے سپیکر قومی اسمبلی کو تحفظات سے آگا کر دیا خورشید جا کہتے ہیں کہ سپیکر کو آگا کیا ہے کہ آپ نے مذاکرات کی دعوت دی تھی ہم آپ کے کہنے پر مذاکرات کے لیے آکے پڑے سپیکر نکاح کے وضر کو بلا کر ملاقات کرتا ہوں پارلیمنٹ کا مشترخہ علاقات متحدہ اپوزیشن حکمت امبلی تیہ کر لی شابان شیف کی تداز میں متحدہ اپوزیشن راہنمان کا مشاورتی اصلا خورشید شاہ یوسف رزاگلانی مولانا اصحر شاہد خاکان خاج آصف کی شرکت متحدہ اپوزیشن کی تمام مراقین پارلیمنٹ کو حاضی یقینی بنانے کے ہیدار پوری قوت سے حکومتی قانون سازی روکیں گے متحدہ اپوزیشن پر از وزیراعظم عبران خان سے قانونی ٹیم کی ملاقات پارلیمنٹ کے مشترخہ اجلاس میں پیش ہونے والے بلز پر مشاظت اٹرنی جنرل نے وزیراعظم کو اتفاد ایک جنرلانہ شمیم کیس سے بھی آگاہ کیا ملاقات کرنے والوں میں وزیراعظم پروغ نسیم بیریسٹر علی زفر اور اٹرنی جنرل شامل متحدہ قومی مومن کے تحفظہ دور ایمکی ایم پاکستان کا پارلیمنٹ کے مشترخہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ حیدر آباز اونیورسٹری سے مطالق بللانے کی یقین دہانی ہے ایمکی ایم کو مردم شمالی سے مطالق بللانے کی بھی یقین دہانی ذرائع آزم سواتی فباد چودری کے الیکشن کمیشن پر حضابات کا معاملہ وزیر اطلاعہ نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگ دی الیکشن کمیشن کی فباد چودری کو معذرت تحریر طور پر پیش کرنے کی ہدایت وزیر ریلوے آزم سواتی کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر پی ایم ایل این نے جس طرح پہلے فوج کے خلاف ایک مہم شروع کی ہوئی تھی اب انہوں نے عدالتوں کے خلاف ایک مہم شروع کی ہوئی یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس کی دخنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اس سے پہلے بھی نون لیگ نے جب بلایا گیا تھا سپریم کورٹ میں تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا تھا تو یہ روایت رہی ہے پی ایم ایل این کی کہ وہ ہمیشہ اس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں توہینی عدالت معاملے پر ہائیکن نے فریکین کو طلب کر لیا مریم نواز کی پیشی سے پہلے ہی ایسی سے پارش ہوتی ہے ایک مکمل پیان کے تحر یہ معاملہ آگے پڑھ رہا ہے وزیر اطلاعہ فوات چودری کی میڈیا سے گوٹسگو بولے نون لیگ نے پہنے پہنے پہنچ کے خلاف ایک مہم شروع کی تھی اب عدالتوں کے خلاف مہم چلا رہی ہے الیکشن کمیشن آزاد اور خودمرتار ادارہ ہے جس کا احترام کرتا ہوں وزیراعظم نے پاکستان میں پہلی بار پیٹرول پر سیلز ٹیک سفر کر دیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں عالمی سطح پر سو فیصد حضافہ ہوا وزیر مملکت پروخ حبیب کا ٹوئیٹ کہا حکومت نے عوامی ریلیف کے لیے عربوں کی ٹیکس آمد انکان نقصان کیا نون لیگ پیٹرول پر زیادہ ٹیکس وصول کر دی تھی پاباہ چودری نے ہمیشہ جمہوریت کی مضبوطی کی بات کی آزاد میڈیا طاقتور الیکشن کمیشن اور آزاد ادلیہ کی بات کی معاملے خصوصی شہباز گل کا ٹوئیٹ بولے ہماری پوری جماعت پاباہ چودری کے ساتھ کھڑی ہے پی جی آئی آزاد اور شپاہ سالیکشن کی جدو جو جاری تکھے گی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی اسپیتال آمد حمزہ شہباز نے چودری شجاعت سے خیریت دریافت کی پیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزلائی بھی موجود تھے حمزہ شہباز نے کہا کہ چودری شجاعت سینئر سیاستدان اور نہائیت نفریس انسان ہیں چودری شجاعت کی اسپیتال آمد کے لیے دعا دو ہیں ہزاروں گھروں کو توڑنا ہمارے بس کی بات نہیں نالے پر بنائے گئے گھر ریولائز نہیں ہو سکتے بنی کالا کے ریکلائزیشن کے لیے سپریم کورٹ میں جانی لیٹر دیا گیا وزیر اطلاع سین سعید غنی کی میڈیا سی گفتگو بولے کر آجی میں جانہ کٹنگ کی روایت ایم پیو ایم نے ڈالی تھی جانہ کٹنگ پر گھر بنانے کے لیے پیسے لیے گئے تھے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کہ لاہور کی فضائی آلودگی بڑا مسئلہ ہے فضائی آلودگی ایک سال میں نہیں آئی لاہور میں فضائی آلودگی کی وجہ سنتیں اور ایٹوں کے بھٹے ہیں کئی سالوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج کی یہ صورتحال ہے بولے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اگڑامات کر رہے ہیں گورنہ پنجاب سے یاسین ملک اہریہ مشال ملک کی ملاقات کشمیریوں کی آواز بلند کرنے پر مشال ملک و علام اکبار ایوارڈ دیا گیا دونوں نے خطے میں ان کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل لازمی قرار دے گیا گورنہ پنجاب نے کہا بھارتی فورسز کشمیر میں بدترین دہشت گردی کر رہی ہیں صور پنجاب اور سین نے گنے کی یقصہ قیمت مقرر کرنے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے درقواست ناقابل سماعت کرا دے دی ہائی کورڈ کے چیز جسٹس نے درقواست خارج کر دی عدالت کا درقواست گزار کو متلکہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم وزیر آلہ پنجاب کی صدارت میں آلہ ستہ اگلاس سیکٹری آپاشی کی سوڑا جیم پروجیکٹ کی امور پر بریفنگ وزیر آلہ پنجاب کہتے ہیں اگلے برس کے آغاز میں سوڑا جیم کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا دیم پلاکی کی تعمیر و ترقی کے لیے گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا کہہ دیم کی تعمیر کے لیے رازی کے حصول کا کام مکمل کر لیا وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ سے دینمارک کی سپیر کی ملاقات دو طرف تعلقات پر باقچیت وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دینمارک میں وینڈ انرجی کی بہترین ٹیکنالوجی ہے دینمارک وینڈ انرجی اور پرانسمیشن سسٹم میں مل کر کام کرے سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ شراکت کے تحت کام کرے گی رمزان شوگر میلز ریفنس کی سماز شبیس میں وفر تک ملتوی عدالت شباز شریف کے حاصلی معافی کی درخواست منصوب کر لی عدالت نے آئندہ سماز پر گواہان کو بیان کلمت کرانی کے لیے طلب کر لیا عدالت میں حمزر شباز نے حاصلی مکمل کرائی لاہور ہائی کورٹ میں سموگ پر کابو نہ پانے کے خلاف کیس کی سماز کمیشنر لاہور ڈی جی پی ڈی ایم اے پر مشتمل کمیٹی تشکیل کمیٹی کو آئندہ سماز پر سموگ کے خاتمے کا پلان پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ بتائیں آپ نے ان ستادس سموگ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے پورا لاہور سموگ میں ڈوبا ہوا ہے کمیشنرز تھنڈے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں شیخ خبرہ کے علاقے سالہ والا کے قریب سکول وینٹرینڈ کی ضد میں آگئی حاصل میں تین تالبات جانبھا کار سخنی چاہ تالبات کو امداد دی طبیعی امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا حاصل پارٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا ریسکیو زرائے اہلی علاقہ کا حاصل پر ریلوے حکام کے خلاف اعتجار مشتہل افراد نے ٹرینڈ روک لی اسلام عباد ایکسپیس ویپر کوکناٹ ٹریفک حاصل شکرپڑیاں کے قریب کار اُلٹنے سے تین گاڑیاں آپس میں چکرا گئیں حاصل میں تین افراد جانبا ایک زخمی ریسکیو زرائے بابا گرونانا صاحب کی پانچ سو باون بیس سال کے راکی تیاری مکمل بھارت کا انیس نومبر سے کرتار پر کھولنے کا اعلان سیکھ شیاثری اب لانگے کے راستے بھی آ سکیں گے بابا گرونانا کے جنم دن پر آٹھ ہزار سے زار سیکھ شیاثری پاکستان آئیں گے دینگی کے وار کم نہ ہو سکے پنجاب میں دینگی سے مزید دو امواد سوبے میں چوبیس گھنٹے کے دوران دینگی کے تین سو جودہ مریض ریپورٹ کیبر پکتونگاہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو پچاس اپراد میں وائرس کی تصدیب سوبے میں دینگی مریڈوں کی تعداد نو ہزار چار سو باندے ہو گئی کیبر پکتونگاہ میں دینگی سے نو امواد ہو چکی بروقت اقدامات کے نتائج کرونا کی شدت میں مسلسل کمی وائرس سے مسیح چھے افراد کی جان لے لی امواد کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار چھے سو اٹھا ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو سولہ نئے کیسز جیپورٹ ملک بھر میں کرونا کے تفصیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اسی ہزار باندے ہو گئی مصبت کیسز کی شرح سیفر آشاریہ چھے چار پیسز ریکارڈ اینٹ سی او سی مودی زرگار کے بھارت میں مسلمانوں کا جینہ مشکل انتہا پسندوں نے سابق وزیر اکارجہ سلمان خرچیت کو بھی نہ بخشا نینی تال میں سلمان خرچیت کے گھر میں توڑ پھوڑ آگ بھی لگا دی بی جے پی رحمہ رکیش کے پل سمیت بیس افراد کے خلاف مخدمہ درج امریکہ اور چین میں برف پگھلنے لگی امریکہ ساتھ جو بارڈن اور چینی ہم منصب شی جنگ پنگ کی پہلی ورشوال ملاقات ملاقات میں شی جنگ پنگ اور بارڈن کی سٹراجڈک اور بنیادی مسائل پر گفتگو شینی ساتھ شی جنگ پنگ کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ بیری جہازوں کی طرح ہیں ان کو آپ اس میں نہیں ٹکرانا چاہیے امریکہ نے روس کا خلا میں سیٹلائٹ کو میزائن سے تباہ کرنے کا تجربہ خطرناک قرار دے دیا امریکہ مکمہ خارجہ کہتے ہیں کہ روس کا انٹی سیٹلائٹ کلائے ہتھیار کا تجربہ خطرناک اور غیر ذمہ داران ہے روسی تجربے سے خلا میں ملبا پیدا ہوا جو دیگر خلاباؤں کے لئے نکتان دے روس جو صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دیگر ممالک کے سلامتے کے لئے خطرہ ہے فانس بولر اسمان شنواری نے ٹیسٹ کرکٹ کو خیرہ بات کہتیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں اسمان شنواری کہتے ہیں کہ میں نے کمر کی تکلیف سے اب چھٹکارہ پا لیا میں نے کرکٹ میں کمبیک کر لیا تاہم ڈاکٹر اور فیزیو کے مشروع کے بعد کرکٹ کے طویل دورانیے کے فارمنٹ کو الودا کہہ رہا ہوں اسمان شنواری ایک ٹیسٹ سترہ ونڈے اور سولہ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل چکے اور بنگزر دیش کے خلاف ٹیسٹ فیریز کومی سکوڈ میں شامل کھلاری اٹھارہ نومبر کو بائیو سکیو ببل میں داخل ہوں گے تمام کھلاری ایکیس نومبر کو ڈھاکہ روانہ ہوں گے ایک روزہ کرنٹینہ کے بعد تمام کھلاری تہیس نومبر کو سکوڈ کو دوبارہ جوائن کر لیں گے کومی کے سکوڈ چوبیس نومبر کو چٹا گانگ روانہ ہوگا موسیقی